سبسکرائب کیجئے انڈیان ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈیان آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے یو ایس بیسڈ ایرو سپیس جائنٹ لوکیڈ مارٹن کی اوڈرائیو کے باوجود بھی پی ایم موڈی کی ریسنٹ یو ایس ویزٹ میں ایف سسٹیم بلک سیونٹی سیونٹی ٹو پرڈکشن کے لیے کوئی بھی اگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے لوکیڈ مارٹن نے ایف سسٹیم کی پرڈکشن لائن کو انڈیان میں موو کرنے کا آفر دیا ہے سورسز نے فائنینشل ایکسپریس کو بتایا کہ ای ایف کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوٹیبل اے کرافٹ کے اوپر دیسیجن اگلے سکس منس میں لیے جانے کی کوئی امید نہیں ہے اور آفر کیا گیا ایف سسٹیم بلک سیونٹی سیونٹی ٹو کچھ بھی نہیں ہے جہ وہی سیم بلک سسٹی اے کرافٹ ہے جو یو ای ایر فورس کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ وہی اے کرافٹ تھا جس نے ایم ایم آر سی اے کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور اسے ریجائٹ کر دیا گیا تھا ایک فارمر پائلٹ جو کی ٹرائلز میں انوالوڈ تھے انہوں نے ایکسپریڈ کیا کہ ایف سسٹین کے فیلیر کا ایک کرنے اے کرافٹ میں ایمپروومنٹ اور گروتھ کی کوئی جگہ نہ ہونا تھا جو ایف سسٹین انڈیا کو آفر کیا جارہا ہے اس میں کوئی بھی گروتھ پٹینشل نہیں ہے انہوں نے ایکسپریڈ کیا کہ اس لیے ہمیں ای اے ایف کے لیے یہ پرانی ہو چکی مشین نہیں کھجنی چاہیے ایف سسٹین ایک چالیس سال پرانا ائر فریم ہے اور جو بھی اپگریٹس پاسیبل تھی وہ ہو چکی ہیں اور ابھی گروتھ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایک چالیس سال پرانی ڈیزائن کی کمیاں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آج کے موڈن فائٹر ڈیزائنز چاہے سنگل انجن ہو یا ٹوین انجن اتنے مچیور ہو چکے ہیں کہ یہ ایک کرافٹ ہائلی منوریبل ہیں اور ان میں بہت بڑیا ڈاگ فائٹنگ کیویویلٹیس ہیں ریٹائر ایئر مارشل ایم متیسورن کے مطابق ایف سسٹین کا اے فریم ایک تھرڈ جنریشن دیزائن ہے جو کی پرانا ہو چکا ہے یہ اپنی سب ہی ایویانجک سے اپگریٹس کے باوجود اب فورس جنریشن اے کرافٹ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دوستو میں نے ایک نئے جنل شروع کیا ہے اس چینل میں میں آپ کے لیے نئے نئے انٹرسٹنگ فیکٹس لے کر آتا رہوں گا دوستو اس چینل کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دیا ہے آپ پلیس اس لنک پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جور لائک اور شیئر کریں شیئر کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں